تو جیون میں سب کے سمسیاں آئے گی لیکن ہنمان جی کا پلہ پکڑ کے رکھنا تو آپ کو سمادھان بھی ملتا رہے گا اب آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب اس سبحگار میں اور جو سن بھی رہے ہیں اس کے مادھیم سے ڈیجیٹل میڈیا سے سب سمسیاں گرست ہیں چونکہ ہم سب ایکٹنگ کرنے میں ماہر ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگ دیتے تھے سب کے سامنے تو ایسا سمائلنگ فیس ایسی باڈی لینگویج ایسا ایٹیٹیوٹ بتائیں گے کہ کبھی کبھی تو دوسروں کو دیکھ کے جلن ہونے لگتی ہے کہ ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے ہماری مصیبت چل رہی ہے کسی کا اچھا نہیں چل رہا سب طوی پہ بیٹھیں چنتہ مت پالنا اب بجائیے تعلی کیونکہ آپ کو تعلی بجانے میں تو کوئی سمسیاں ہے نہیں لیکن سمسیاں سب کے جیون میں ہیں اور سمادھان کا نام حنمان ہے ایسا نہیں ہے کہ میں حنمان جی کا بھگ تو میرا جیون حنمان جی تو میں حنمان جی کی بات کروں گا لیکن ہم دیکھیں گے آگے کہ ایک دو موڑ تو ایسے آئے جب رام جی بھی لاچار ہو گئے اور تب سمادھان حنمان جی ہی لے کر آئے تو دیویوں اور سجنوں آج ایک شبد آنے والا ہے چین پھر ایک شبد آئے گا سمجھنا سمجھانا سچ تو یہ ہے کہ بھگوان نے ہمارا چین کیا ہے سمسیاں کے لیے اور ہمارا چین کیا ہے سمادھان کے لیے ہم سب کا چین ہوا ہے کہ اس کے جیون میں یہ سمسیاں بھیجی جائے تو اس میں سمادھان اگر آپ کو جھٹانا ہے سمسیاں کو سمجھنا ہے تو سمجھنا اور سمجھانا یہ دو بڑے کام کے شبد ہیں اور آج حنمان جی سے کلا سیکھیں گے آپ کو بھی اپنے جیون میں یہ کلا سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے اور کیسے کسی کی بات سمجھی جاتی ہے بہت امپورٹن ہے آج ہمارے پریواروں میں بات رشتوں کی جب چلتی ہے تو رشتے کھنڈت کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتا اور ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں رہا سب ماباپ کو لگتا ہے بچے نہیں سمجھ رہے بچوں کو لگتا ہے ان کو نہیں سمجھ رہی ماباپ کو آپ کو کیا لگتا ہے میرے پاس تو کئی ماتا پتا آتے ہیں پنڈی جی ایک بار بچوں کو بیٹھا کے کانسلنگ کر لو نہ تو ہم بیٹھا لیتے ہیں تو وہ بچے ہم سے بڑی پیاری بات بولتے ہیں وہ کہتے ہیں پنڈی جی ٹائم بسٹ مت کرو آپ کا نہ ہمیں سمجھاؤ آپ تو ہمارے ماباپ کو سمجھاتے ہو تو ہم سمجھ جائیں گے وہ مجھ کو بول کے جاتے ہیں اور بچے جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے خود سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہے کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے یہ ایک بڑی کلا ہے کہ آپ کس کو کیسے سمجھاتے ہیں پتنی کو لگتا ہے پتی کو زیادہ ہی سمجھا رہا ہے پتی کو لگتا ہے یہ تو بالکل سمجھتی نہیں ہے تو یہ کیا جھنجٹ ہے اس کا تو نراکرن کرنا ہی پڑے گا موسیقی